اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بلکل بیکری کے سٹائل جیسا ٹی کےک بنانا سکھاؤں گی یہ ٹی کےک بیکری کی نسبت اکناومکل اور سائکے میں بہت ہی بہترین ہوگا اگر آپ بھی ایسا ٹی کےک بنانا چاہتے ہیں تو ریسپی کو سکپ مت کیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ڈرائی انگریڈینٹس لے لیں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس میں ون این اہا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم ایک ڈرائی باول لیں گے اور اس میں ٹو ایگز ایٹ کر دیں گے ایگز جو ہیں وہ روم ٹمپریچر ہونے چاہیے اب ہم اسے کسی بھی ہینڈ بیٹر یا ایکٹرک بیٹر کے تروں بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس ایکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ہینڈ بیٹر بھی use کر سکتے ہیں جب ہمارے ایکز اچھے سے بیٹ ہو جائے تو ہم اس میں پاوڈر شوگر ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے اچھے سے بیٹ کریں گے یہاں تک کہ ہمارا جو مکسچر ہے وہ بلکل کریمی سا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ایکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ اسے ہینڈ پیٹر کی تھرو بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو محنت کچھ زیادہ کرنی پڑے گی قریب میں نے اس کو یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ بیٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے کریمی سا ہو گیا اور تھوڑا تھک سے فارم میں آ گیا اس میں ہم ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس اٹ کر دیں گے ون ٹو ٹو منٹس کے لیے ہم اسے بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ون بے فورتھ کپ آئیل ایڈ کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اسے بیٹ کر لیں گے اب ہم اس پہ میدہ ایڈ کر دیں گے ہم میدے کو تقریباً تھری ڈو فور پورشنز پہ ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ ہینڈ بیٹر کی جگہ سپیچولا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے ہینڈ واش کرنے کے بعد آپ اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے میدے کو تقریباً تھری پارٹس میں آئیڈ کی ہے میدہ آئیڈ کرنے کے بعد ہم بہت زیادہ بیٹ نہیں کریں گے جسٹ اتنا بیٹ کریں گے کہ ہمارا جو میدہ ہے وہ بیٹر میں مکس ہو جائے ہماری جو سب انگریڈینٹس ہیں وہ تقریباً روم ٹمپریچر ہونا چاہیے اکثر لوگ میدے کو فریج میں رکھتے ہیں تو اگر آپ میدہ فریج میں رکھتے ہیں تو اس کو آپ ٹائم سے پہلے نکال کر باہر رکھیں لاسٹ ٹیپ پہ یہاں پہ میں نے میدہ آئیڈ کیا ہے یہاں پہ میں بیٹ نہیں کروں گی یہاں پہ میں نے آدھا کپ گرم دودھ لیا ہے اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے بٹر کے آئیڈ کی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں تک کہ جو بٹر ہے وہ ملک میں ملٹ ہو جائے گا اب ہم اس ملک کو اپنے کیک کے بٹر میں آئیڈ کر دیں گے اب ہم اسے ٹو ٹو ٹری منٹس کے لیے بیٹ کر لیں گے یہاں تک کہ ہمارا جو تمام انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے ہم اسے اچھے سے بٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس پوائنٹ پہ اپنا جو اوون ہے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے میں اس کیک کو اوون میں بیک کروں گی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی بھڑے پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں وہ ویورز جو اس کو پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں پتیلے میں بیک کرنے کے لیے آپ پتیلے کو ٹوینٹی منٹس کے لیے پری ہیٹ کریں گے بس اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کہیں سے بھی ہماری جو سٹیم ہے وہ پتیلے میں سے باہر نہ آئے یہاں پہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ بالکل تیار ہے یہاں پر ہم اپنا کیک کا جو مولڈ ہے اسے گریس کر لیں گے یہاں پہ میں نے بٹر یوز کی ہے آپ بٹر یا آئل کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس ٹیپ سے ہمارا جو کیک ہے وہ مولڈ کے ساتھ چھپکے گا نہیں اب ہم اس میں اپنا بیٹر ایٹ کر دیں گے ایک کپ سے آپ ایک ہی ٹی کیک بنا سکتے ہیں اگر آپ دو یا دو سے زیادہ ٹی کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوانٹیٹی ڈبل کر دیں گے کیک کا جو بیٹر ہے وہ اوون میں جانے کے لیے تیار ہے ہم اسے بیک کرنے کے لیے رکھتیں گے ہم اسے وان سیونٹی ڈگری پر بیک کریں گے تقریباً ڈھائٹی ڈھو فورٹی منٹس کے لیے اسے ہم توتھپک کے تھوڑ چیک کر لیں گے کہ ہمارا جو کیک ہے وہ اندر سے بیک ہو جک ہے اگر توتھپک ڈرائی آئے گی تو اٹسپین کے اندر سے بیکڈ ہے چیک کرنے کے بعد میں نے تقریباً مزید فائیو منٹ بیک کیا تھا تاکہ اچھا سا کلر آجائے ہمارا مزیدار سا کیک جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب کیک تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو نائف کی تھوڑ سائٹ سے الگ کر لیں سائٹ سے اچھے سے الگ کرنے کے بعد ہم اسے الٹا کر کے نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریس کرنے کی وجہ سے کیک ایزی لی جو ہے وہ باہر آ گیا اب ہم اسے کسی بھی نائف کے تھوڑ اس کے سلائسز کر لیں گے ہمارا مزیدار سا ٹی کیک تیار ہے آپ اسے چائے یا کافی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں مزید مزیدار سائکے دار ریسپیز کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ مزیدار سایدار 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 س